ملاکن ڈیویزن خصوصاً زلہ سوات اپنی خوبصورتی اور قدرتی وسائل کے ساتھ ساتھ مختلف تہزیبوں کا گہوارہ رہا ہے ملکی اور غیر ملکی سیعہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں اس علاقے کا رف کرتے ہیں جن سے یہاں کے مقامی افراد کو روزگار کے بے تہاشہ مواقع میسر ہوئے ہیں عوام کی فلاہو بہبوت اور ماحول کے تحفظ کے لیے سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری ادارے پوری محنت سے اپنا گردار ادا کر رہے ہیں انوارمنٹل پروٹیکشن سوسائیٹی اپنے اولی مقصد یعنی صاف اور صحت مند ماحول جہاں سارے لوگ وقار اور امن سے رہتے ہوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی دیکھ بھال اور احترام کے جذبے کے ساتھ مستحق لوگوں کی پایدار اور اجتماعی ترقی کے لیے 1991 سے کوشہ ہے اور ملاکنڈویشن کے مختلف ازلاں میں بہتر ماحول اور کلائمیٹ چینج پایدار لائبلیہوٹ، تعلیم، صحت اور غزائی ضروریات کے حوالے سے سو سے زائد پروجیکٹس کامیابی کے ساتھ مکمل کیے ہیں جس میں ملکی اور غیر ملکی اداروں کا تعاون قابل ستائش ہے سال 2017 کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے 25 فروری 2018 کو ای پی ایس کی جنرل باڈی کا سالانہ اجلاس ہوا اس مرتبہ بھی سال 2017 کی پیشرفت کو ڈاکیمنٹری کے ذریعے پیش کیا گیا اجلاس میں سال 2017 کی مالی پیشرفت سے شرکا کو آگاہ کیا گیا اور سال 2018 کے لیے منصوبہ بندی اور بجٹ پیش کیا گیا جس کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا جنرل باڈی کے شرکاں نے مشابرت کے بعد ای پی ایس کے انٹرنل آڈیٹرز کی منظوری دی اور ساتھ ساتھ سال 2018 سے سال 2019 کے لیے دو کانسلرز کا انتخاب کیا گیا اس کے علاوہ ای پی ایس کے تجدیدی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ برائے 2018 پر سیر حاصل بحث ہوئی کام کی رفتار اور اس کے اثرات جانچنے کے لیے ہر تین مہینے بعد ای پی ایس کی کانسلز میٹنگ ہوتی رہی جو ای پی ایس کے کام میں مزید بہتری لانے کے لیے مفید مشورے بھی دیتے رہے اور ضرورت کے مطابق سرگرمیاں بھی مونیٹر کرتے رہے سال 2018 میں بھی ای پی ایس نے اپنے خدمات جاری رکھیں سال 2015 میں وارٹر ایٹ پاکستان کے تعاون سے سہ سالہ منصوبہ یعنی گرلز فرینڈی پروجیکٹ سال 2018 کو خوش اسلوبی کے ساتھ پایا تکمیل کو کمچا اس پروجیکٹ سے زلہ سوات کے مختلف علاقوں سے منتخب شدہ ساٹھ گورمنٹ، میڈل اور ہائی سکولوں اور منحقہ کمیونٹی میں صاف پانی کی پرامی گرلز فرینڈی لیٹرین، سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ اور بچوں کو مہباری کی بہتر انتظام کاری سے آگاہ کیا گیا ای پی ایس نے جو ٹریننگ دی ہے سکولوں میں اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی لوگوں کو اور ہماری ایس ڈیوز اے ایس ڈیو کو ایم ایچ ایم کے بارے میں اور واش پر بھی ٹریننگ دی ہے ایم ایچ ایم ایک ایسا مسئلہ تھا جو کہ ہر کوئی آزادی سے وہ ڈسکس نہیں کر سکتے تھی تو ای پی ایس وار نے یہ مسئلہ حل کیا اور مختلف ٹریننگ دیا بچوں میں بھی آویرنس پیدا ہو گئی ہے کہ ایک مسئلہ ان کو آگے پیش کرنا چاہیے ہماری سکولوں میں آٹینڈس بڑھ گئی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری سکولوں میں گرلز فرینلی واش روم بنانے چاہیے ای ڈی پیز میں اس کو شامل کرنا چاہیے کیونکہ واش روم جو ہے گرلز کے لئے بنائی گئی ہے ہم کوشش کریں گے آگے کہ جو یا سین ڈیو کو ہم اس کا سیمپل اس کو دکھائیں گے کہ آئندہ آپ جو ای ڈی پی سکینز بنائیں گے تو اس کو شامل کرنا چاہیے ایم ایچ ایم کے حوالے سے ایک صوبائی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں منسٹر بلدیات کے علاوہ عالی سرکاری حکام یو این قومی اور بین الاقوامی اداروں اور کمیونٹی نے شرکت کی ہمارے طرف سے ہمارا کنسان جو ہے وہ آپ کو پبلک ہیز ریپاریپٹ کو کمیونکیٹ کرے کہ وہ پالیسی جو ہے جو آپ نے بنائی ہیں ہمارا ٹیک وولڈر کے ساتھ کنسٹیشن سے بنائی ہیں وہ پالیسی آپ کابینہ کے اندر آنی چاہیے کابینہ سے فارمولی اطور دیتا ہے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے اس ورکشاپ کے نتیجے میں جو ریکومنڈیشن ہیں وہ محکومتی لیور پر اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے خوزش کریں گے اور آپ اپنے لیول پر اپنے کام کو آگی تاریخ رکھیں گے اور مزید بہترے کے طرف سٹیپس لیں گے اور مزید پروجیٹس اس کی لئے اصلاحی کریں گے سال دوہزار اٹھارہ میں ای پی ایس نے پندرہ پروپوزلز تیار کر کے مختلف ڈونرز کو بھیج دیئے جن میں سے ایک ہی منظوری کے بعد باقاعدہ اس کا آغاز کیا گیا جبکہ چند اکہ 2019 میں مچور ہونے کی امید ہے جس میں سی ڈی ڈی کابل زکر پروجیکٹ ہے پی پی ای ایف کے تعاون سے تحصیل قبل کے دو یونین کانسلز ہزارہ اور کوسہ باخیل میں 2015 سے شروع کردہ پروگرام فار پاورٹی ریڈکشن پروجیکٹ 2018 میں بھی جاری رہا اسی پروجیکٹ کے تحت پی پی ای ایف کے تعاون سے جولائی 2017 میں شروع کردہ پی پی آر بیچ 72 پروجیکٹ بھی سال 2018 میں جاری رہا یہ دونوں پروجیکٹ پانچ شعبوں یعنی آئی ڈی ایڈوکیشن ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن لائیولی ہوت اور سی پی آئی پر مشتمل ہیں پروگرام فار پاورٹی ریڈکشن کا مقصد قربت میں کمی لانا اور ان عوامل کو بنیادی سطح پر حل کرنا ہے جو قربت کا سبب بنتے ہیں کمیونٹی پر مشتمل پی پی آر عوامی سطح پر بنائی گئی تنظیموں کے وضا کردہ مسائل کو لے کر ان پر کام کرتا ہے اور اسی پروگرام کے ڈیزائن سے لے کر منصوباجات کی تکمیل تک ہر عمل میں مقامی لوگ شریک ہوتے ہیں موسیقی 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 تحصیل قبل کے پانچ یونین کانسلز یعنی ہزارہ کوزہ بخیل، کانجو، کوزہ بانڈائی اور دتانو بانڈائی کی پسماندگی اور غربت میں کمیلانے کے لیے پی پی اے ایف اور ای پی ایس کے باہمی اشتراک سے جلائی دو ہزار چودہ سے شروع کردہ وزیراعظم بلا سود کرزہ سکیم سال دو ہزار اٹھارہ میں بھی جاری رہی وزیراعظم بلا سود کرزہ سکیم کے تحت سال دو ہزار اٹھارہ کے دوران کرزہ سکیم سے مستفید گھرانوں کی تعداد ہٹھ ہزار تین سو چوالیس سے بڑھا کر وارہ ہزار نو سو اٹھا سٹ کردی ہے جن میں چھ ہزار چار سو جوراسی خواتین مستفید گننگان شامل ہیں یعنی امثال چار ہزار چھ سو چوبیس گھرانوں کو جن میں مرد اور خواتین شامل ہیں اس سکیم کے تحت کرزے پرہم کیے گئے اس کے علاوہ مذکورہ کرزوں کی مرد میں جو رقم دی گئی ہے وہ چودہ کروڑ تریسٹھ لاکھ سے بڑھا کر اٹھارہ کروڑ اٹھاون لاکھ کر دی گئی ہے یعنی امثال تین کروڑ پچانوی لاکھ روپوں کے کرزے دیے گئے اور مجموعی ریکووری نو کروڑ تیراسی لاکھ سے بڑھا کر چودہ کروڑ نو لاکھ کر دی ہے یعنی امثال چار کروڑ چھبیس لاکھ مجموعی ریکووری کی گئی ہے سال دو ہزار اٹھارہ میں ای پی ایس نے آئی آر سی کتاب ان سے لائف پروجیکٹ کا آغاز کیا اس پروجیکٹ کا دورانیا پانچ سال ہے اور زلہ سواد کے پچیس مختلف گاؤں میں مکمل کیا جائے گا اس پروجیکٹ کے تحت ان منتخب شدہ گاؤں میں پینے کے صاف پانے کی فراہمی سینیٹیشن سالیڈ اینڈ لیکویز ویسٹ مینجمنٹ ہر گاؤں میں واش جیرگا کا قیام صحت و صفائی کے حوالے سے آگاہی پروگرامز گاؤں کی سطح پر ٹرانسفورمیشن فیسیلیٹیٹرز کا انتخاب کمیونٹی ممبرز حکومتی اور بلدیاتی نمائندوں کی تربیتی پروگرام شامل ہیں ان پروجیکٹ کے علاوہ ای پی ایس نے زلہ سواد ایڈمنیسٹریشن کی درخواست پر شہر کے تقریباً پچیس حجام کو صفائی اور مختلف بیماریوں کی روکتان کے حوالے سے ایک تربیت کا احتمام کیا تیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو ورلڈ وارڈر ڈے منایا گیا اور تحصیل قبل میں پلانٹیشن کمپین چلائی گئی جس میں ہزاروں کی تعداد میں درخ لگائے گئے بیس مائی دوہزار سترہ ای پی ایس کے لیے ایک تاریخی دن تھا کیونکہ اسی دن ای پی ایس کے دفتر کا سنگے بنیاد رکھا گیا اور ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ای پی ایس کے چیئرمن ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کانسل جنرل باڈی مینگرز اور ای پی ایس کے عملے نے شرکت کی آفیس کی تعمیر کا کام جاری ہے سال دوہزار اٹھارہ میں فانڈیشن ورک کے ساتھ ساتھ پہلی منزل جو کہ پارکنگ کے لیے مختصف کی گئی ہے اور مزید کام ابھی جاری ہے یہ ہم سب کے لیے بائز فخر و مسررت ہے کہ جلد ہی دوسری منزل کا کام بھی مکمل ہو جائے گا اور ادارے کی کامیابی کا ایک اور سنگے مین عبور کیا جائے گا ای پی ایس علاقے کی ترقی اور عام شہری کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اپنی کوششیں پر جوش اور بیشاورانہ طریقے سے جاری رکھے گی موسیقی